اسرائیل اور ہزباللہ میں بھیشن جنگ کے بیچ نصر اللہ کے سونہ لوگ کا کھلا سا ہوا ہے آئی ڈی ایف نے لیونان کی رازدانی بیروت میں نصر اللہ کے انڈرگراؤنڈ بنکر کو ٹارگیٹ بنایا دعویٰ کیا کہ یہ بنکر میں لاکھوں ڈالر کیش اور سونہ چھپا کر رکھا گیا تھا آگر کہاں اور کیسے بنا ہے نصر اللہ کا یہ انڈرگراؤنڈ بنکر اور کھجانے میں کہاں سے آیا اتنا کیش اور گولڈ دیکھئے یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ ہزباللہ کے کیش ٹھکانے پر اسرائیل کپ رہا نصر اللہ کے کھجانے پر اسرائیل کا بڑا خلاصہ اسرائیل نے نصر اللہ کو بھلے ہی ائر شٹائک میں مار کر آیا مگر اس نے موت سے پہلے اسرائیل کے قلاب جنگ لڑنے کے لیے ہزباللہ کو ایسا کھجانہ سوپا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گا نصر اللہ نے انڈرگراؤن بانکر میں اتنا کیش اور گولڈ جمع کر رکھا ہے جسے دیکھ کر آئی ڈی ایف بھی دنگ رہ گئے کیش اور گولڈ کا ایک کھجانہ اتنا بڑا ہے کہ ہزباللہ کئی مہینوں تک اسرائیل سے جنگ لڑ سکتا ہے ہزباللہ اتنے ہتیار خرید سکتا ہے کہ اسرائیل کے پسینے چھوٹ جائیں گے نصر اللہ کے اس کھجانے کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل نے لیبنان میں بینکوں پر حملہ کرنے کے بعد اب ہزباللہ کے فیننشل ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اسرائیلی ائر فورس نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں لیبنان میں ہزباللہ کے بیس سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کیے در ایر شرک کے دراہن ایدیف نے زکھنی بیروت کے دہیہ میں ازراللہ کے ایک انڈراؤن بانکر کا کھولا سکیا جس میں کریب پانچسو ملین دولار کاش اور سونہ بھرا ہوا تھا وہیں سیریہ میں بھی ایر شرک کر کے ہزباللہ کے ایک فیننشل ٹھکانوں کو بار گرایا گیا موسیقی آئی ڈی اپ نے نصر اللہ کے اس انڈرگراؤنڈ بانکر کا 3D انیمیشن ویڈیو بھی جاری کیا ہے آئی ڈی اپ پروکتہ ڈینیل حگاری کے مطابق نصر اللہ کا یہ بانکر بیروت میں ال سہل اسپطال کے ٹھیک نیچے بنا ہوا تھا موسیقی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپطال کے نیچے ساری سمیداؤں سے لیس کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں ایک طرف انڈرگراؤنڈ بولت ہے جہاں لاکھوں ڈالر کیش اور گولڈ جما کر کے رکھا گیا ہے جو کاریب بیالیس سو کروڑ روپے تک ہے موسیقی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسپطال کے سائید میں بنی دو ایمارتوں سے یہ بانکر سرنگوں کے ذریعے جوڑا ہے موسیقی بانکر میں آنے جانے کا راستہ انہی دو ایمارتوں میں زمین کے نیچے بنا ہے موسیقی موسیقی یہ چیز ملت اور زمین میں سرتوں کے بارے کام بند وقتی کن ساتھ اور کی جمعہت جولدیتا ان کی بلکی زمین سے درہ کرتے ہیں اس میں ملتے ہیں اس لنے درہیت ہے چیز بولیش دولاری سے اندرہ وڈالرین سے برچیز ہیں چیز بولیش دولار کیا ہے اس میں حضورت کے لئے شاورا وہ طور پر این ساتھ بولیش دولار کے فعلی اچھیں بانکر پر کئی سالوں سے اسرائیل کی نگرانی تھی اور نصر اللہ کا یہ بانکر اس کے فائنس کا اہم ٹھکانا ہے لیکن اسپطال کے نیچے ہونے سے فلحال اسے نشانہ نہیں بنایا گیا اسرائیل کے مطابق نصر اللہ نے اپنے فائنسل ایکٹیوٹیز کے لیے ایک الگ سنگتھن بنایا رکھا تھا جس کا نام ہے الکرد الحسن یہی سنگتھن ہجباللہ کے لیے پیسہ جھوٹاتا ہے اور ہجباللہ کے پاس پیسہ آنے کے دو اہم سورس ہیں پہلا ایران سے فنڈنگ اور دوسرا لیبنان کے لوگوں کا پیسہ آئیڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے پیسہ سیریعہ میں موجود کود سپورس کے ذریعے لیبنان تک پہنچتا ہے ایران تیل اور پیسہ سمندر اور زمین کے راستے سیریعہ بھیجتا ہے جہاں سے پیسہ ہجباللہ تک پہنچ جاتا ہے ایران بیمان کے ذریعے بھی سیدہ کیش اور گولڈ سوٹکیس میں بھر کر لیبنان میں اپنے دوسا باس میں بھیجتا ہے اور پھر ہجباللہ کو ملتا ہے یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ ہجباللہ نے گیس ایمپورٹ کرنے والی کمپنیاں بھی لیبنان سیریعہ یمن اور ٹرکی میں کھول رکھی جہاں سے بھی اسے پیسہ ملتا ہے اور اس پیسے کا استعمال ہجباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں کر رہا ہے ابھی اسرائیل نے کئی حملے کیے ہیں سیریعہ پر بھی کیے ہیں جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ جو ہجباللہ کو فائننس کرنے والی کمپنی ہے ایل کورٹ ایل حسن آکا اس کے ایڈکوارٹر تھے ان پر بھی حملہ کیا ہے لیبنان میں نظراللہ کے قیش ٹھکانے پر بڑا خلاصہ ہونے کے بعد اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہجباللہ نے اس پیسے کا استعمال اسرائیل کے خلاف کیا تو آئی ڈی افس تباہی مچا دے گی کیونکہ اسرائیلی ائر فورس لگاتار اس انڈرگراؤنڈ بانکر پر نظر رکھے ہوئے ہیں پھلہال اسرائیل لگاتار لیبنان میں ہجباللہ کے خلاف بمباری اور گراؤنڈ آپریشن کر رہا ہے ہجباللہ کے حسیات ٹھکانوں اور سرنگوں کو نشانہ بنانے میں جھٹا ہے ہجباللہ کے کیش ٹھکانے پر اسرائیل کا پرہا نظراللہ کے کھجانے پر اسرائیل کا بڑا خلاصہ اسرائیل نے نظراللہ کو بھلے ہی ائر شٹائک میں مار کر رہا ہے مگر اس نے موت سے پہلے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہجباللہ کو ایسا کھجانہ سوپا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں نظراللہ نے انڈرگراؤن بانکر میں اتنا کیش اور گولڈ جمع کر رکھا ہے جسے دیکھ کر آئی ڈی ایف بھی دنگ رہ گئے کیش اور گولڈ کا ایک خجانہ اتنا بڑا ہے کہ ہجباللہ کئی مہینوں تک اسرائیل سے جنگ لڑ سکتا ہے ہجباللہ اتنے ہتیار خرید سکتا ہے کہ اسرائیل کے پسینے چھوٹ جائیں گے نظراللہ کے اس خجانے کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل نے لیبنان میں بینکوں پر حملہ کرنے کے بعد اب ہجباللہ کے فیننشل ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اسرائیلی اے فورس نے پیشلے چوبیس گھنٹے میں لیبنان میں ہجباللہ کے بیس سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کیے اے شٹرائک کے دوران اے دیف نے زکشنی بے روت کے دہیاں میں نسراللہ کے ایک انڈرگراؤنڈ بانکر کا خلاصہ کیا جس میں کاریب پانچ سو ملین ڈالر کیش اور سونا بھرا ہوا تھا وہیں سیریہ میں بھی اے شٹرائک کر کے ہجباللہ کے ایک فیننس کمانڈر کو مار گرائے گیا موسیقی 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 آئی دی اپنے نصر اللہ کے اس انڈرگراؤنڈ بانکر کا 3D انیمیشن ویڈیو بھی جاری کیا ہے آئی دی اپنے پروکتہ ڈینیل حگاری کے مطابق نصر اللہ کا یہ بانکر بے روت میں ال سہل اسپطال کے ٹھیک نیچے بنا ہوا تھا موسیقی 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 جن میں ایک طرف انڈرگراؤنڈ بولت ہے جہاں لاکھوں ڈالر کیش اور گولڈ جما کر کے رکھا گیا ہے جو قریب بیالی سو کروڑ روپے تک ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسپطال کے سائٹ میں بنی دو امارتوں سے یہ بانکر سرنگوں کے ذریعے جوڑا ہے بانکر میں آنے جانے کا راستہ انہی دو امارتوں میں زمین کے نیچے بنا ہے یہ بانکر میں بانکر میں بانکر مجھے گیا ہے آئی ڈی اپنے دعا کیا کہ بیروت میں موجود اس بانکر پر کئی سالوں سے اسرائیل کی نگرانی تھی اور نصر اللہ کا یہ بانکر اس کے فائننس کا اہم ٹھکانہ ہے لیکن اسپطال کے نیچے ہونے سے فلحال اسے نشانہ نہیں بنایا گیا اسرائیل کے مطابق نصر اللہ نے اپنے فائننسیل ایکٹیوٹیز کے لیے ایک الگ سنگتھن بنایا رکھا تھا جس کا نام ہے الکرد الحسن یہی سنگتھن ہجباللہ کے لیے پیسہ جھوٹاتا ہے اور ہجباللہ کے پاس پیسہ آنے کے دو اہم سورس ہیں پہلا ایران سے فنڈنگ اور دوسرا لیبنان کے لوگوں کا پیسہ آئی ڈی اپ نے دعا کیا ہے کہ ایران سے پیسہ سیریا میں موجود کچھ سپورٹس کے ذریعے لیبنان تک پہنچتا ہے ایران تیل اور پیسہ سمندر اور زمین کے راستے سیریا بھیجتا ہے جہاں سے پیسہ ہجباللہ تک پہنچ جاتا ہے ایران بیمان کے ذریعے بھی سیدہ کیش اور گولڈ سوٹکیس میں بھر کر لیبنان میں اپنے دوسا واس پہ بھیجتا ہے اور پھر ہجباللہ کو ملتا ہے یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ ہجباللہ نے گیس ایمپورٹ کرنے والی کمپنیاں بھی لیبنان سیریا یمن اور ٹرکی میں کھول رکھی جہاں سے بھی اسے پیسہ ملتا ہے اور اس پیسے کا استعمال ہجباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں کر رہا ہے ابھی اسرائیل نے کئی حملے کی ہیں سیریا پر بھی کی ہیں جہاں ان کا دعوی ہے کہ جو ہجباللہ کو فائننس کرنے والی کمپنی ہے لیبنان میں نظر اللہ کے قیش ٹھکانے پر بڑا خلاصہ ہونے کے بعد اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہجباللہ نے اس پیسے کا استعمال اسرائیل کے خلاف کیا تو آئی ڈی آف تباہی مچا دے گی کیونکہ اسرائیلی ائر فورس لگاتار اس انڈرگراؤنڈ بانکر پر نظر رکھے ہوئے ہیں فلحال اسرائیل لگاتار لیبنان میں ہجباللہ کے خلاف بمباری اور گراؤنڈ آپریشن کر رہا ہے ہجباللہ کے حسیات ٹھکانوں اور سرنگوں کو نشانہ برانے میں جھٹا ہے چیپ نیوز نیشن